اسکار دوستو کنلی واقعے کانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کلے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے جب آپ لوگ دیکھیں گے کہ سب سب پریتہ یہاں پر ٹینسن میں نظر آ رہی ہے اور پریتہ کی ٹینسن کس لئے ہے یہ بات سب لوگوں کو پتا چل ہی گیا دوستو کیونکہ یہاں پر پریتہ وہاں سے جیسے رامر گرہ پریتہ بھی سائٹ ہو کر نکل کر گر چکی ہے لیکن اب سب کی نگائیں پریتہ پر ہی پڑتی ہوئی نظر آئ گے کیونکہ پریتہ کو سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہنے والی ہیں کرن اس سمیں اور راجبیر سب سے زیادہ دکھی نظر آنے والے ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ دکھی جو نظر آئے گی وہ نظر آئے گی ندھی کیونکہ کرن جو دکھی نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پریتہ کے ساتھ میں یہ کیا ہو گیا اور یہ سب کچھ کچھ نہیں کیا لیکن ندھی اس لئے دکھی پریتہ بچ کیسے گئی کہتے ہیں کہ کہانی میں لگاتا ایک نہیں بلکہ سمیں ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئی نئی ٹوشٹ نئی نئی ویجنز بھی آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں ہر ایک چیز کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے اور سوچ بھی تھوڑی نہیں بلکہ سمیں ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئی طریقہ سے دیکھنے کو ملتے ہوئی نظر آنے والی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے لیے یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پر سوری ہے بولتا ہوں نظر آئے گا ندھی سے کہ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے نا تم ایسا کیوں کر رہی ہوگا کہ اب سوریہ ہی question اٹھاتا ہوا نظر آنے والا ہے آخر کار ندھی کے اوپر جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سوریہ کے ساتھ میں ایک اور بھی گھٹنا گھٹیت ہوئے گی جہاں وہ بھی ندھی کے بدولت کیونکہ اب ندھی سوریہ کا ساتھ بھی چھوڑتی ہوئی ہی نظر آنے والی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا نام ہے روہیت ناغر جہاں چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں